اچھا تو بوزنگ گرز تو یار سب سے پہلے تو میں تم لوگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے یار تم لوگ مجھے ریسپونس دے رہے ہو میرے آخری تین چار ویڈیو کو جس طرح تم لوگ نے پسند کیا ہے میں یار تم لوگ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا زیادہ خوش ہوں یار صرف آخری تین چار ویڈیو نہیں مجھے ایک آخری ایک مہینے سے مجھے جو ریسپونس مل رہا ہے میرے چینل پر میں اس کے لئے تم لوگ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ٹویٹر پر ڈالو نکل ملنکر صاحب کو ٹیک کرو اور ہیش ٹیک مومبائی گلیز بھی ڈال دینا تاکہ یار یہ ویڈیو نکل ملنکر صاحب تک پہنچ جائے اور تم لوگ یہ کر سکتے ہو تم لوگوں نے یہ بھی کر دکھایا ہے ویڈیو پبلش کرنے کے ایک دو گھنٹے کے بعد نکل ملنکر صاحب کا مجھے کومنٹ آیا تھا اور یار وہ دیکھ کر میں جتنا پریشان بھی ہو گیا تھا اور خوش بھی ہو گیا تھا یہ مطلب یہ ہو کیا گیا ہے میرے صاحب میرے جیسا ا یوٹیوبر جس کو اس بات کی بھی امید نہیں ہوتی کہ یار میری آخری ویڈیو پر ویوز آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے لوگوں کو پسند آئے گی بھی نہیں آئے گی اس ویڈیو کے نیچے نکل ملنکر جو کہ مومبائی گلیز کو خود ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ آنر ہیں گی میون سٹوڈیوز کے انہوں نے میری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیا ہے تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ میرے لیے کتنی بڑی بات ہے اور میں اس بات کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم لوگوں جیسے اتنے لویل لوگ ملے ہیں اپنے چینل پر جو کہ یار میری ویڈیوز کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں حالانکہ یار میں ایک چھوٹا سی یوٹیوبر ہوں لیکن پھر بھی تم لوگ مجھ سے اتنی زیادہ امیدیں لگاتے ہو اور میرے لیے اتنا زیادہ کچھ کرتے ہو جس کے لیے میں تم لوگوں کو بہت زیادہ شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں لیکن اب یار نیوز کور کر لیتے ہیں جس کو تم لوگ سننے کے لیے آئے ہو تو میرے پاس دو نیوزز ہیں کور کرنے کے لیے ایک تو نئی گیم آ رہی ہے ہم اس کے بارے میں بات میں بات کریں گے لیکن اب پہلے بات کرتے ہیں جیٹیوٹرولیجی دیفینیٹیو ایڈیشن کے بارے میں تو یار تم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یارانے میں پر جیٹیوٹرولیجی دیفینیٹیو ایڈیشن ریلیز ہوئی ہے اور اس کی فائلز میں لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ نکالی ہیں جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو یار تم لوگوں کو پتا ہوگا اگر تم لوگ نے موبائل پورٹ کھیلے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو کچھ کنٹرولز ملے ہیں جیٹیوٹرولز کے اور اس سے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کیا پتا گروف سٹریٹ والوں نے موبائل پورٹ کو ہی یوز کرتے ہوئے جیٹیوٹرولیجی دیفینیٹیو ایڈیشن کو اپگریڈ کر کے دھمیں دے دیا ہے مطلب کہ اگر تم لوگوں کو نہیں پتا تو گروف سٹریٹ گیم نے ہی موبائل پورٹ پر کام کیا ہوا ہے جیٹیوٹرولز جیٹیوٹرولیجی اور جیٹیوٹرولیجی دیفینیٹیو ایڈیشن بھی گروف سٹریٹ گیمز نہیں بنائی ہے تو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کیا پتا ہو سکتا ہے گروف سٹریٹ گیمز نے موبائل پورٹ کو ہی اپگریڈ کر کے جیٹیوٹرولیجی بنا دیا ہے اس لیے ہمیں بہت زیادہ گلیچز اور بگز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ایک جگہ پر لوگوں نے کچھ ایسی سکرینشورٹ شیئر کی ہیں جیٹیوٹرولیجی اور جیٹیوٹرولیج کے اور وہ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جب بھی کبھی دوزار بائیس میں جیٹیوٹرولیجی دیفینیٹیو ایڈیشن موبائل کے لیے لانچ ہوگی تو وہ کچھ اس طرح کی دیکھے گی اوویسلی یار تم لوگوں کو پی سی کی طرح کی گیم تو دیکھنے کو بلکل بھی نہیں ملے گی موبائل پورٹ کے لیے لیکن جہاں تک سکرینشورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو سکرینشورٹ بہت ہی زیادہ کمال کے لگ رہے ہیں اگر ہم موبائل پورٹ کے نظریہ سے دیکھیں تو بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن جو کنٹرولز لیک ہوئے ہیں اس پر یا بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راکسٹر والوں نے یا گروف سویٹ والوں نے موبائل پورٹ کو ہی اپگریڈ کیا ہو لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوزار بائیس میں جیٹیوٹرولیجی موبائل کے لیے بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن یا اگلی گیم جس کے بارے میں تم لوگ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میں تم لوگ کو اگر یہ کہوں کہ بھئی یہ ایک ایسی گیمنگ ڈیویلپمنٹ کمپنی نے بنایا ہے جو کہ پہلے موبائل گیمز بناتی تھی اب اس نے پی سی بنایا ہے تو تم لوگ کافی شاک رہ جو گے اگر تم لوگ نے گیم لوفٹ کا نام سنے اگر کوئی موبائل پر گیمز کلتا ہے تو اس نے گیم لوفٹ کا نام سنا ہوگا بھئی جینا نے گینگسٹر ویگوز اور گینگسٹر آرلینز بنایا اب انہوں نے اپنی ایک پی سی گیم بنائی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے گینگسٹر نیو یورک جس کا پہلے نام وہ رکھنا چاہتے تھے گینگ ڈومینیشنز اور اس کے بعد انہوں نے نام چینج کر کے گینگسٹر نیو یورک رکھ دیا تھا اور یار یہ بیٹا ورجن کے لیے آلریڈی ایویلیبل ہے اس ٹیم پر بہت چلوگ اس کو کھیل بھی رہے ہیں ابھی یہ ایلفہ سٹیج پہ ہے یہ اف گیم پلے نہیں ہے ابھی اس کا یہ بیٹا ورجن ہے اور ابھی اس گیم کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ بھئی میں اس پر ایک تفصیل سے ویڈیو بناوں دیٹیل ویڈیو بناوں تو تم لوگ مجھے وہ بھی بتا دینا میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا لیکن یار اگر اوورال گیم کو دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے سائیبر پنک ٹونٹی سیونٹی سیون کی طرح کے لگ رہی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویسی ریلیز نہ ہو جیسے سائیبر پنک ریلیز ہوئی تھی بہت زیادہ بگز اور گلچز تھے اب تو سائیبر پنک بھی بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے تو امید ہے کہ گینکسٹر نیو یارک بھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور یار ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ گیم لوف دولر جنہاں ایک موبائل کمپنی ہے وہنہ نے پی سی گیم بنائی ہے تو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کیا پتا دوہزار بائیس میں ہمیں موبائل کے لئے بھی یہ والی گیم دیکھنے کو ملے اور ہو سکتا ہے ہمیں آنے والے دنوں میں موبائل پورٹ کی بھی نیوز مل جائے کہ یہ گیم موبائل پورٹ پہ بھی آ سکتی ہے کیونکہ یار اگر ہم اس کو دیکھیں اس کا سائز جو ہے 3.7 جی بی ہے الفا سٹیج پہ پی سی پر اور اگر ہمیں 2.5 جی بی یا 3 جی بی تک بھی یہ گیم دیکھنے کو ملتی ہے موبائل پہ تو یہ مور دن اناف ہوگا کیونکہ یار آشکل موبائل بہت زیادہ پاورفل آ رہے ہیں اور گیم اگر 2.5 3 جی بی کی بھی ہوگی تو بہت ز سکتے ہو اور یار تم لوگ مجھے بتانا کہ اگر تم لوگ نے اس کا بیٹا ورزن دیکھا ہے تو تم لوگ کو کتنا اچھا لگا ہے اگر تم لوگ کو اچھا نہیں بھی لگا تو بھی بتانا ابھی اس کی ویجیل قولیٹی بہت زیادہ امپروو ہونے والی ہے تو اس پر یار تم لوگ زیادہ بات نہ کرنا اوورال گرافکس اور گاڑیاں وغیرہ بہت زیادہ اچھی بھی لگ رہی ہیں تو یار یہ ویڈیو تھے جو میں تم لوگ کے لئے بنانا چاہ رہا تھا اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا مج میں کوئی گیم سجیسٹ کر دیا اور اب میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا میں تم لوگ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک بڑے مزے کے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ